موپ کمپی رومرز موپ کمپی رومرز اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ٹویٹا کرولا ٹیلت انجریشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو اگر آپ نے پر تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سید لوگوں تک شیئر کر دیجئے تو جی آن ٹویٹا کرولا کی ٹیلت انجریشن پاکستان میں ٹویٹا کرولا نے روڈوں کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہوئے دیکھی گئی ہے آپ سکرین کو پر جیسے دیکھ سکتے ہیں ٹویٹا کرولا ہے جو کہ زبرا ریپ کے اندر کبر ہوئی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے سندھ کا نمبر پلیٹ بھی لگا ہوا ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ گاڑی پاکستان کے اندر اور یہ پاکستان کی روڈوں کے اوپر ٹیسٹ ہو رہی ہے اس گاڑی نے دوہزار بیس کے جولائی میں پاکستان میں لانچ ہونا تھا مگر کرونا وائرس کے وجہ سے اب یہ گاڑی اپریل ٹواتھانٹوئنٹی ون میں پاکستان میں لانچ ہوگی تو یہ ہے ٹویٹا کرولا کی ٹیلت جینریشن یوں کہ پریویئس ٹیلیونھ جینریشن کو ریپلیس کرے گی جو پاکستان کے اندر دوہزار چودہ سے چل رہی ہے اور 12 جنریشن تھائیلینڈ اور دوسری کنٹریز میں امریکہ وغیرہ میں 2019 سے چل رہی ہے جی ہاں 2021 میں چانسز ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ٹویٹا کرولا کیو ٹویٹا جنریشن متعریف کرائی جائے گی اس گاڑی میں ہمارے پاس تین ویرینٹس آتے ہیں ایک 1.6 لیٹر انجن کے ساتھ آئے گا ایک 1.8 لیٹر انجن کے ساتھ آئے گا اور ایک ہائیبریٹ ویرینٹ آئے گا جو 1.6 لیٹر انجن کے ساتھ آئے گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی شیپ اچھی کی گئی ہے پیشلی جنریشن سے اور اس میں ہمیں بہت ہی اچھے اچھے فیچر دیکھنے کو ملیں گے اگر ہم انٹیریر کی بات کرتے ہیں تو انٹیریر میں بھی ٹویٹا نے اتنا ہی کام کیا جتنا ٹویٹا نے نیکس ٹیر میں کام کیا اور اس کا انٹیریر بہت ہی پیار ہے بر اگر ہم اسے ہونڈا سیوک کی جو جنریشن ابھی چال رہی ہے 10 جنریشن اس سے کمپیر کرتے ہیں تو اس سے میں اسے اچھا نہیں کم گا لیکن ورنہ اگر ہم اسے پریویس جنریشن سے کمپیر کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ڈیزائن کے اندر کیونکہ پریویس جنریشن جو تھی نا وہ بس فلیٹ تھی انٹیریر سے اس کاڑی کے اندر ہمیں بہت سے سیفٹی فیچرز بھی ملیں گے جیسے ای بی ڈی ای بی ایس ملیں گے ایئر بیکس ملیں گے الیکٹرونک ہینڈ بریک پھر ہل سٹارٹ ملے گا بریک ہولڈ وغیرہ بہت سے مطلب ہے کہ ہمیں اس کاڑی کے اندر سیفٹی فیچرز دیکھنے کو ملیں گے اور اس کاڑی کے اندر جو ہمیں ٹائرز ملیں گے وہ سیونٹین انچ کے لائرمز ہوں گے اور اس کاڑی کے اندر ہمیں ایک سات انچ کی ایل سیڈی بھی دیکھنے کو ملے گی جو آپ سکرین کے پر دیکھ پا رہے ہیں مگر مجھے لگتا ہے یہ والی ایل سیڈی پاکستان کے اندر نہیں آئے گی کیونکہ پاکستان کے اندر چائنہ والا یونٹ آتا ہے انڈروائیڈ والا اور یہ والا یونٹ پاکستان کے اندر نہیں آتا تو جی ہاں یہ ہے ٹویٹا کرولا جو کہ آپ سکرین کے پر دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جلدی لانچ ہو جائے گی کہ اب پاکستان کی روڈوں پر اسے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور اس گاڑی کے اگر آپ لینکت ویٹ دیکھیں تو مجھے یہ گاڑی پچھلی جنریشن سے تھوڑی سی چھوٹی لگتی ہے لینکت ویٹ میں مگر یہ گاڑی اس گاڑی کا ڈیزائن بہت زیادہ پیارا ہے اگر آپ اسے کمپیر کرتے ہیں تو پچھلی جنریشن سے تو اس کی شیپ میں بہت زیادہ فرق آیا اور یہ گاڑی ایک تم سٹریم لائن ہو گئی ہے پچھلی شیپ سے اگر ہم اسے کمپیر کرتے ہیں یہ جو آپ سکرین کے پر پکچرز دیکھ رہے ہیں یہ امریکن ویرینٹ کی ہیں جو پاکستان میں ویرینٹ ہوگا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا جیسے کہ یو اے ای مطلب دبائی میں جو ویرینٹ لانچ ہویا پاکستان میں لانچنے والا ویرینٹ اسی طرح کا ہوگا جیسے آپ نے پچھلی سکرین شارٹ میں دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو گاڑی ریلیز ہوئی ہے اس کا ڈیزائن کس طرح سے یہ والا جو آپ ویرینٹ دیکھ رہے ہیں امریکن ویرینٹ اور پاکستانی ویرینٹ اسی تھوڑا سا چینج ہوگا جی اگر آپ نے ٹویٹر کرولا کے اوپر تفصیلی ویڈیو دیکھنی ہے کہ اس کی کون سے فیچرز ہیں کون سے فیچرز پاکستان میں متعارف ہوں گے سب کچھ تو آپ مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیں میں اس کے پر بھی ویڈیو بنا دوں گا تو آج کے لئے بس اتنا ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کو ملوں گا اپنے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ